ایسا کچھ ہوا ہے جو نہ کبھی دیکھا گیا کیا درپل آر کے گانوں میں ہوگی وہ بات کیا بھنسالی جیسے پیریڈ ڈراما کو دکھا پائیں گے راجہ مولی ایلو دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے بولیگراد سٹوڈیوز میں ہر ایک سکسیسفل آکٹر کے پیچھے ہوتی ہے اس کی محنت اور لگن جو اسے سب سے ہٹ کر بناتی ہے بولیورڈ میں ہم نے نہ جانے کتنے ہی آکٹرز کو دیکھا ہے جنہوں نے کافی الگ قسم کے کرداروں کو نبھایا ایکسپیرمنٹ کرنے کی کوشش کی لیکن سچائی تو یہ ہے کہ فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ سکسیسفل لوگ دراصل وہ ہی بن پاتے ہیں جنہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان پر کس قسم کا کردار سوٹ کرتا ہے جیسے کہ شارو خان جنہوں نے رومانس کے کینگ کا تاج بہنا ہوا ہے اور اس تاج کے بلدوتے آج وہ اتنے بڑے سوپر سٹار بن پائے ہیں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ڈائریکٹرز کے ساتھ بھی ایکزامپل کے لیے آپ روہت شیٹی کو ہی لے لیجے بہت شیٹی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہیں ایکشن کومیڈی فلمیں بنانی آتی اور اس لیے وہ ایسے ہی جانر کی فلمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم سنجلیلا بھنسالی کی جنہیں سب ان کی فلموں کے گرینجر کے لیے جانتے ہیں سنجلیلا بھنسالی نے ہمیں باجی راو مستانی پدماوت اور دیو داز جیسی پیریل ڈراما فلمز دی ہیں جنہوں نے بولیوڈ میں ایک مائلسٹون سیٹ کیا تھا اور اب لگتا ہے کہ بھنسالی کو کومپیٹیشن دینے آ رہے ہیں ساؤت کے فیموس ڈائریکٹر اور اپنی فلم واہو بلی سے انڈین سینیما کو ری ڈیفائن کرنے ایس ایس راجہ مولی راجہ مولی جلد آنے والے ہیں اپنی فلم ٹرپل آر کو لے کر ٹرپل آر ایک بھارتی تیلگو بھاشا کی ایک ایکشن ڈراما فلم ہے اس فلم کو ایس ایس راجہ مولی نے لکھا اور ڈائریکٹ ہیا ہے اس فلم کی کاسٹ میں اینٹی راما راو جونیر رامچرن آلیا بھٹ اور آلیویا موریس شامل ہیں کہ بھارت کے سوپنترتہ سنانیوں الوری سیتا رام راجو اور کومارام بھیم کے بارے میں ایک فکشنل کہانی ہے جنہوں نے برٹیش راج اور ہیدر آباد کے نظام کے خلاف لڑائی لڑی دی آپ کو بتا دے کہ چاہے فلم کو کتنے ہی بڑے لیول پر بنایا جا رہا ہو لیکن فانس کو فلم کے گانوں سے ہمیشہ ہی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رہتی ہیں سنجلیلا بھنسالی کی فلموں کی ایک خاصیت اس کا میوزک رہتا ہی ہے اور جہاں تک بات آتی ہے ساؤت کی فلموں کی تو آپ کو بتا دے کہ ہالپی میں آئی فلم پوشپا کو لوگوں نے کافی پسند کیا ہے اور اس میں سے ایک بڑا ریزن ہے کہ فلم میں ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک بہترین گانے سننے کو ملے تھے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس فلم کے گانے بھی کر پائے گی آڈینس کو انٹریس اب بھئی ہم تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ اس فلم سے کتنی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل بولیگراد سٹوڈیوز موسیقی